اس عمد میں بھی تیامت تک میں سے جوان پیدا ہوں تھی عمد پانچ نہیں ہے اور آج بھی اس طرح کے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں اور میں نے سوچا کہ شاید بہت زیادہ وقت ہوگا میں نے اس کے لئے کچھ واقعات جمع کیے تھے لیکن وقت نہیں اور بہت سارے واقعات آپ خود جانتے ہیں میں تو صرف ایک واقعہ جو صحابہ کے دور کے تربیتی آفتہ تھے حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ایک عورت رہتی ہے بہت حسین و جمیل ہے اور اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز بھی ہے اور کردار میں تھوڑی کمزور بھی ہے ایک وقت میں شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ اس چہرے کو اگر کوئی دیکھ لے کیا وہ فطلے سے بچ سکتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا ہے اس چہرے کو جو بھی دیکھے گا وہ فطلے میں پڑ جائے گا اس کے شوہر نے کہا یہ امت بانج نہیں ہے ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے خود اس مکہ کے اندر عبید بن عمیر ایسے انسان ہے کہ جو تجھے دیکھیں گے مگر اس کے باوجود فطرے میں نہیں پڑیں گے اس نے کہا کہ مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں اس کو آزمانوں ذرا امتحان کرلوں شوہر نے کہا کہ آزمانے اس نے کہا جاں تو آزمانے نہیں تو کامیاب ہوگی وہ گئی حضرت عبید بن عمیر کے پاس اور بہانہ بنایا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اور اس سے پہلے وہ آئیتیں نازل ہو چکی ہیں فَسْعَلُوْهُ مِمْ وَرَائِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر کہ اپنے چہرے کو ڈھانٹ کر کے پردہ کر کے باہر نکلو وہ سب اس کو معلوم ہیں اور مکہ کا محول ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل سکے یہ پردے کے ساتھ نکلتی ہیں ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے اور پردہ کر کے اندر جاتی ہے کہ ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے اس مسئلے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں اور آپ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسئلہ پوچھنے کے لئے آ جاؤ اور جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے بیٹھتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم کہتی ہے مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گی مگر میں کیا بتاؤں میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں آپ میں باہر نہیں جا سکتی ہوں آپ میرے لئے کچھ غور کیجئے فرمایا میں تیرے بارے میں غور کروں گا لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو جب تیرے سامنے حضرتِ ازرائیل آئیں گے موت کا منظر ہوگا تیری جان نکلنے کے لئے ازرائیل سامنے آ جائیں ملک الموت آ جائیں اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے ہم میری جان نکلی جا رہی ہے ہم مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے ماں باپ کو رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے اور گھر سے میرے میت نکلنی ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے اس وقت میں ملک الموت تیرے سامنے موجود ہو تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں جس کے سامنے موت کا منظر ہو جس کے سامنے یہ جس کے سامنے یہ منظر ہو کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں کھل کھلاتے ہوں اور کچھ چہرے اداس ہوں اور ان کو لگے کہ اب کمر توڑی جائے گی اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بھی ہوشی آگئی اس سے تو بھاگا کرتا تھا اب بھاگ کر کے دکھا اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں کہا دوسرا سوال تجھے قبر میں ڈالا گیا تیرے رشتہ دار واپس آگئے تیرے گھر والے واپس آگئے اور اوپر سے بند کر دیا گیا اور قبر کے کیڑے ہیں اور رات کے انہری ہیں اور قبر کی انہری ہیں اور پھر تیرے پاس بن کر نقیل پوچھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں تُو کیا کہتی ہے اے محمد عربی تیرے سامنے ہیں مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لئے نہیں مانتے ہیں وہ رسول جس کو چندوں نے پہچانا جس کو دندوں نے پہچانا جن کو جھاڑیوں نے پہچانا اور جس کو چند نے پہچانا اے مکہ کے مشرقوں کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا اس لئے نہیں مانتے ہو اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاہم بل حق نہیں نہیں تم نے پہچانا ہے اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تُو یہ مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نوز بلنا گناہ کرو کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں کہا آگے پڑ جا بحشر کا میدان ہے تو سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا جب سور پھوکا گیا عدالت میں حاضری ہوئی اب رشتداری کچھ نہیں کوئی کام نہیں آ رہا ہے اور مجرم یہ چاہتا ہے کہا شاید میری جان چھوٹ جائے چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لجایا جا رہا ہو اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے اس نے کہا نہیں سوچ سکتی ہوں کہا پھر جب عمال نامیں مل رہے ہوں اما من نوتیہ کتابہ ہو بھی یمینی ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے میں اور آپ سب نہیں گبراتے صحابہ گبراتے ہیں اللہ نے دنیا میں لاج لکھی اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھایا اندر کے حالات باہر نہیں آئے ہر آدمی جو اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی اور کہا جائے گا اقراء کتابک کفا بی نفس کل یو مالی کا حسیبہ پڑھ یہ تیری کتاب ہے آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے اور آدمی دیکھے گا مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ یہ کیسی کتاب ہے نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا نہ دن کے اٹھالے کو چھوڑا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے پھر کیا ہو گیا اس وقت میں اس کام کے برے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے اس نے اس کی ایک چیخ نکلی اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجئے میں نہیں سوچ سکتی ہوں یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے میرے بھائیوں اس تصور کا اس مندر کا ایک مرتہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیٹ مانگیں گے آپ سے شفاعت کی اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیٹ مانگیں گے اور آپ وہ حدیث میں سن جگے کہ اس وقت میں ایسے بیسے بدلسیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے کام کسی اور کا کرتے تھے میں کہوں گا سوہکن سوہکن تم نے مجھ کو بدنام کیا میرے صحابہ کا نام رکھا اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے میری بیویوں جیسے نام رکھے اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے جس سے عیسائی بھی شرمائے جو حیوانوں سے بتر کام کیے سوہکن سوہکن منظل لذی غیر بادی دینی دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے پھر معاشرہ درست ہوتا ہے پھر حالات درست ہوتے ہیں اور پھر ایک مرتبارز کرتا ہوں اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج نہیں ہے یا ایوہ اللذین آمنو جو میں نے آیت پڑی تھی یہودیو سے دوستی نہ لگو اسی کے آگے ہیں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ اور موجود ہوا البائے کرام یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے عیسانیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں ان کو پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِن اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کی زبا اور کیا مسئلہ ہے صرف شرم آ رہی ہے فرمایا بے شرموں پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی مومن وہ ہوتے ہیں اِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا تمہارے دوست صرف اللہ ہے تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنے مالک کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں اور کسی کے دماغ پہ شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی جواب دیا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اس نکتے کو سمجھیں دین ہمارا محتاج نہیں ہم دین کے محتاج ہیں اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لارہے ہیں ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں ہی جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لئے امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں ان کو لاؤں گا جن کو سنتیں اپناتے ہوئے شرم نہیں آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین